جنگل میں سبھی پخشی مل جل کر رہتے تھے اس جنگل میں کوئی بھی شکاری موجود نہیں تھا اسی وجہ سے وہ سارے بہت ہی مزے میں تھے سبھی یوں ہی جیون کے دن گزار رہے تھے اور ایک دن بیٹھے سب باتیں کر رہے تھے تو کبوتر بولتا ہے بلبل مجھے میرے ماما جی بتا رہے تھے کہ یہاں سے کچھ دور امرودوں کا ایک باغ ہے اور امرود بھلا کسے نہیں پسند میں سوچ رہا تھا کسی دن ہم تینوں جائیں اور وہاں سے امرود کھائیں گھوم بھی لیں گے اور بھوجن بھی ہو جائے گا کیسا ہاں بہت اچھا بلین ہے امرود تو ویسے بھی میری کمزوری ہیں چلو ہم ابھی چلتے ہیں ببلی چلو تم بھی ہمارے ساتھ چلو نا بہت مجھائے گا ہاں چلتے ہیں لیکن خیال کرنا کہ وہ جگہ زیادہ دور نہ ہو ایسا نہ ہو کہ ہمیں واپسی پر بہت دیر ہو جائے رات کو آنے میں بہت مشکل ہوگی پھر ارے نہیں نہیں یہاں سے بہت ہی کم فاصلہ ہے میں پہلے بھی لیا تھا وہاں پر ایک بار اور یوں وہ تینوں وہاں سے امرود کھانے چلے جاتے ہیں کچھ دیر اڑتے اڑتے وہ وہاں پہن جاتے ہیں وہاں واقعی میں امرودوں کا ایک بہت ہی بڑا باغ تھا چلو چلو بھئی جلدی جلدی سے امرود کھالو اور کچھ ساتھ بھی لے جانے کے لئے توڑ لو پھر ہم چلتے ہیں یہاں سے سب امرود کھانے لگ جاتے ہیں لیکن وہاں ایک طرف ایسا بھی موجود تھا کہ جس پر کوئی بھی امرود موجود نہیں تھا بلکہ اس میں ایک سراخ تھا اور اس سراخ سے آواز آنے لگ گئی کسی پخشی کو بھوجن چاہیے یہاں نیچے بہت زیادہ بھوجن ہے جسے یقین آئے بے شک وہ نیچے آ کر دیکھ لے جو یہاں آ گیا پھر ساری جندگی مجھے میں ہے وہ سارے یہ آواز سن کر بہت ہی حیران ہو جاتے ہیں لیکن کبوتر بولتا ہے لیکن تم کون ہو جو درخت کے اندر سے بول رہے ہو ہم کیوں اشواس کرے تم پر بھلا اگر تم لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تو ادھر نیچے آ جاؤ یہاں بہت مجھے ہیں میں بھی جب سے آیا ہوں باہر نہیں گیا بل بل ہمت اکھٹی کر کے اس سراخ کے اندر چلی جاتی ہے کبوتر اور ببلی اسے بہت روکتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتی اور جیسے ہی بل بل اندر گئی اس کا کچھ پتہ نہیں چلا اور وہ باہر نہیں آئی بل بل دیتی بل بل دیتی آپ کہاں چلی گئی ہیں ہم نے منع بھی کیا تھا یہ کوئی چال ہے کبوتر بھائی اب ہمیں جلدی سے جا کر باقی سارے پخشیوں کو بتانا چاہیے اور انہیں سافدھان کرنا چاہیے یہ مجھے کسی شکاری کی بہت بڑی چال لگتی ہے اور پھر وہ دونوں ڈرے ڈرے جلدی سے اپنے جنگل میں آ جاتے ہیں اور وہاں سب پخشیوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں تاکہ سب کو بتایا جا سکے اور اس کے بارے میں بات بھی ہو سکے ارے کیا ہو گیا ہے ببلی ایسے اتنی پرشان کیوں ہو کیا ہوا ہے تم دونوں کو بتاؤ ہمیں بھی وہ نا یہاں سے کچھ دور ایک درخت ہے اس میں سے عجیب عجیب سی آوازیں آتی ہیں کوئی اس درخت کے اندر سے آپ کو بھوجن کا لالچ دیتا ہے اور جیسے ہی اس کے اندر جاؤ پھر وہ کبھی بھی واپس نہیں آتا بلبل بھی اب وہیں اندر ہی ہے ارے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ بس تم دونوں کا وہم ہے بھلا درخت کے اندر سے کون بولے گا پاگل ہو گئے ہو تم دونوں کسی بھی پخشی نے ان کی باتوں کا یقین نہیں کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلبل اندر ہے اور وہ واپس باہر نہیں آئی لیکن کوئی بھی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا اور کچھ دن یوں ہی گزر گئے کہ ایک دن کالو کا بیٹا راجو کھیلتا ہوا اس درخت کے پاس پہنچ گیا ارے چھوٹے پخشی کیا تمہیں سٹرابیریز چاہیے یا چاول کے دانے یہاں نیچے آ کر دیکھو ذرا اتنا کچھ ہے یہاں پہ کھانے کے لئے راجو بھی تو کالو کا ہی بیٹا تھا اسی لئے لالج میں آ کر وہ فوراں درخت کے سراغ کے اندر جلا گیا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا اب تو یہ بات پورے جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ جنگل میں کوئی بھوت آ گیا ہے جو پخشیوں کو بھوجن کا لالج دے کر اندر بلاتا ہے پھر ان کو کھا جاتا ہے جیسے جیسے سوکھے کا موسم قریب آ رہا تھا ویسے ویسے زیادہ بھوٹی گائب ہونا شروع ہو گئے تھے کیونکہ وہ اس بھوت کی باتوں میں آ کر بھوجن لینے کے لئے درخت کے اندر چلے جاتے تھے اور پھر کبھی واپس نہیں آتے تھے کالو بھی اپنے بیٹے کو لے کر بہت ہی زیادہ جنت دتا اسے افسوس تھا کہ اسے اس دن چیڑیا اور کبوتر کی بات پر وشواس کر لینا چاہیے تھا کالو نے سب پخشیوں کو اکٹھا کیا دیکھو کبوتر مجھے اس دن تم دونوں کی بات پر وشواس کر لینا چاہیے تھا لیکن اب اصل بات یہ ہے کہ کیسے اس بھوت سے جان چھڑائی جائے کیونکہ ایسے ہی سب چلتا رہا تو ہم میں سے کوئی بھی اس بھوت سے بچ نہیں پائے گا بات تو ٹھیک ہے لیکن اصلی سمسیہ یہ ہے کہ آخر کیا کیا جائے اس بھوت کا ہم نے اسے تنگ کیا یا کوئی پیلان بنایا کہیں وہ ہم سب کو ہی نہ کھا جائے بھائی سچی بات ہے مجھے تو بہت ہی ڈر لگ رہا ہے سب پخشی پلان بنانے لگ جاتے ہیں کہ اس میں ایک بہت ہی بڑھا شیطر مرک بھی تھا جو کہ بہت ہی بدھیمان تھا وہ سب پخشیوں کی باتیں سنتا رہا اور پھر بولا دیکھو پخشیوں یہ بھوت شوت نہیں ہے اگر بھوت ہوتا تو سامنے آ کر بھی حملہ کر سکتا ہے اور ہمیں کھا سکتا ہے لیکن یہ تو کوئی جیو چھپ کر حملہ کر رہا ہے اور آہستہ آہستہ سارے پخشیوں کو کھا رہا ہے شیطر مرک انکل آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ وہ کوئی بھوت نہیں ہے بلکہ کوئی شکاری جیو ہے ہاں ایسا ہی ہے وہ کوئی شکاری جیو ہے جو چھپ کر سب پخشیوں کو کھا رہا ہے میرے پاس ایک پلان ہے جس سے پتا چل جائے گا کہ وہ بھوت ہے یا جیو ہے جلدی بتائیں نہ پھر شیطر مرک انکل کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پلان بناتے بناتے وہ کسی اور پخشی کو کھا جائے دیکھو بھائی ایسا کرتے ہیں اس درخت کو آگ لگا دیتے ہیں اگر کوئی بھوت ہوگا تو اسے آگ کچھ نہیں کہے گی اگر کوئی جیو ہوگا تو ہمیں اس کی اصلیت کا پتا چل جائے گا سارے شیطر مرکی اس بات سے سہمت ہو گئے اور فوراً اس پیر کے پاس پہنچ گئے چلو کالو جلدی سے اب اس کو آگ لگا دو پھر دیکھنا تم سب تماشا کالو فوراً اس درخت کے تین چار جگہ پر آگ لگا دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ پورے پیڑ کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے آگ لگانے کی دیر تھی کہ پیڑ کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں بچاؤ بچاؤ یہ کس نے پیڑ کو آگ لگا دی پلیز مجھے کہ یہاں سے باہر نکالے میں یہاں مر جاؤں گا بچاؤ کوئی سارے پخشی حیران تھے کہ شیطر مرخ صحیح کہہ رہا تھا کچھ ہی دیر میں درخت جل کر جمین پر گر جاتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اندر سے ایک جلا ہوا جنگلی بلہ نکلتا ہے بلہ مرا نہیں تھا بلکہ ابھی بھی سانس لے رہا تھا دیکھا پخشیوں یہ تھا مکار بلہ جو ایسے بھوت پن کر سارے پخشیوں کو اپنا بھوجن بنا رہا تھا بلہ بہت ہی زخمی تھا لیکن وہ حمد کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور یوں سارے پخشی شیطر مرخ کے کمال بودھی کے کارن بلے سے چھٹکارہ پا لیتے ہیں سب شیطر مرخ کا بہت بہت دھنیواد کرتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کوئی بھی چیز اگر بہت آسانی سے مل رہی ہو تو ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ آخر اس میں کیا گڑ بڑھ ہے اور ہمیشہ اپنے بزرگوں کی بات ماننی چاہیے ان کی ساہتہ سے ہم مشکلوں سے نکل سکتے ہیں موسیقی